بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ملکم ٹو مائی چینل امید کرتیو انشاءاللہ سب ٹھک ٹاک ہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی مولی والے پراتھے کی ریسیپی یہ بہت ہی آسان بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جلدی بن جاتا ہے تو چلائیں سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں وہ بھی میرے سٹائل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے تین بری مولیے لیئے اور انہیں میں نے چھیل لیا یہاں پہ میں نے کرش کر رہی ہوں میں ماشین سے کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس ماشین ہے تو آپ لوگ ہینڈ گریٹ سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کرش ہو چکی ہے مولیاں ہماری اب ہم ان کے اندر سے پانی نکال لیں گے ان کا یہ دیکھیں کہ میں نے پانی نکال لیا ہے یہاں پہ میں نے پین لیا ہے اور اس کے اندر مولیاں یہاں پہ میں نے اس کے اندر کوکنگ آئی لائٹ کیا ہے ون ٹی سپون زیرہ پاوڈر ون ٹی سپون سکا دنیا پاوڈر اور ون ٹی سپون کالی میچ پاوڈر ہاف ٹی سپون لال میچ اور ون ٹی بل سپون کے قریب میں نے نمک اٹ کیا ہے آپ لوگ اپنے ٹی سپون کے مطابق مسائلیں کم زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑی سی ہلدی ون ٹی بل سپون باڈر کے گرین چلی پیسٹ اور دنیا اٹ کر دیں اب اسے دو سے تین میرے تک پکا لیں اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں یہاں پہ میں نے اٹھا گون لیا اور اسے آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دیں سائٹ پر اور یہاں پہ میں نے اس کے پیرے بنا لیا چھوٹے چھوٹے سے اور اب بیر لیں سے تھوڑا سا میں مولی والے پراتھی اپنی ماما کی مدد سے بنا رہی ہوں آج ہم پہلے چھوٹی چھوٹی روٹییں بیل لیں گے اب اس کے اندر جو ہم نے مولی والے مسالہ تیار کیا ہے وہ اس کے اندر رکھ دیں گے سیٹ کر کے اور اوپر دوسری روٹی رکھ دیں گے اور سائڈوں سے تھوڑا سا دوبا لیں گے کہ باہر نہ نکلے اور بیر لیں گے پراتھے کے سائز کے جتنا یہاں پہ میں نے توا لیا اور اس کے اوپر ون ٹیبل سپون آئل ایڈ کیا ہے اور پراتھا ڈال دیا ہے ہم اسے ایک سائڈ سے پکا لیں گے کہ اس کی اچھا سا کلر آجائے اور دوسری سائڈ سے بھی پکا لیں گے ان دونوں سائڈوں پہ اچھا سا کلر آجائے اب میں نے سائڈ چینج کر دیا ہے دونوں سائڈ سے پکنے دیں دونوں سائڈ سے پکنے دیں 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 موسیقی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈ فراملی میمبرز کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایک میک کو کلک کریں تاکہ میرے ہار آنے والی نئے ویڈیو اب تک پہنچیں یہ دیکھیں پراثہ ہمارا تیار ہے اب میں اسے پلیٹ میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں کتنے مزے کا ہمارا پراثہ جائے وہ تیار ہو گیا ہے مولی والا اب میں آپ لوگوں کو اندر سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں گرم گرم اور مزے دار سے ہمارا مولی والا پراثہ جائے وہ تیار ہو گیا ہے بہت ہی جلدی بنایا ہے آپ لوگ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کی جائے گا مجھ سے تو رہا نہیں جا رہا امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کے اوپر دیسی گھی رکھ کر کھائیں تو بہت مزاتا ہے آپ لوگ اس سے لسی ساتھ یا چائے ساتھ بھی لے سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آؤں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ